اسلام علیکم ویورز ایسی ایس اپریڈیمی طرف سے میں ہوں محمد حیصل شداد ایم ایس ورڈ سیریز ہم نے شروع کی تھی اس کا آج ہم لیکچر کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پہلے تین لیکچر ہم بنا چکے ہیں اگر وہ آپ نے نہیں دیکھے تو ان کا لنک جو ہے ڈسٹرپشن میں دے دیا گیا ہے آپ دیکھ لیجئے گا اس لیکچر میں ہم جو ہومینیو ہے اس کے پیرا گراف پینل میں کچھ ٹولز ہیں ایمپورٹن ٹولز ان کو ہم دیکھیں گے اور سمجھیں گے اس میں پہلے یہ پیرا گراف کے لحاظ ہے تو اس میں پیرا گراف کی جتنی بھی پروپٹیز ہوتی ہیں الائنمنٹ سپیسنگ وغیرہ نمبرنگ وغیرہ جو پیرا گراف میں آتی ہیں وہ ان میں جو ہیں سیٹ کی جائیں گے جیسے کہ سب سے پہلے آ رہا ہے یہ جب ہم کوئی لسٹ بناتے ہیں تو لسٹ کو ہم نمبرنگ دیتے ہیں یا کسی شیپ میں جو ہے اس کی لسٹ بنا لیتے ہیں ہم یہاں لسٹ بنا رہے ہیں یہاں پہ ہم یہ سرکل سلیکٹ کرتے ہیں یہ جسٹیفیکیشن جو ہے یہ الگ سے سلیکٹ کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے یہ سلیکٹ کیا گرین اینٹر دبا کے ہم نیکس لائن میں جائیں گے تو اس سرکل کو ڈراؤ جائے گا دو ییلو اس طرح ہم اگر لسٹ کی شکل میں کوئی آئٹم جو ہے انسرٹ کرنا چاہیں تو ان کے جو الائنمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے کی جاتی ہے تو یہ آپ مختلف جو ہے یہاں پہ شیپ سے چیز ہوئی ہیں تو ان کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں کنٹرول اے سے آپ سلیکٹ کریں تو اس دران آپ سلیکٹڈ آئٹم کو جو ہے وہ الائن کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں جس طرح کی یہ انفیل سرکل ہے اس سے آپ یہاں سے اپنی مرضی کی بھی شیپ جو ہے یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ نے کوئی اپنی کوئی شیپ ڈراؤ کی گئی ہے تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جیسے میں اس کو یہ سلیکٹ کرتا ہوں تو یہاں سے ڈیفائن نیو بولیٹ پہ جاتا ہوں پکچر میں جاتا ہوں یہاں سے میں کوئی پکچر سلیکٹ کر لیتا ہوں اگر یہاں پہ نہیں ہے وہ موجود تو امپورٹ کر لیں کلال اگزامپل کے لیے میں یہاں سے کوئی پکچر اٹھاتا ہوں یہ میں پکچر جو ہے انسرٹ کرتا ہوں تو یہ پکچر وہاں پہ شو ہوگی اگر یہ دیکھنا چاہیں تو اس کو انکریز کر لیں تو یہاں رسٹ کے طور پر جائے یہ پکچر بھی آگئی ہے اس طرح جو آپ کی کسٹم جو ہے اپنی ایمج بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ الائنمنٹ جو ہے آپ نمبرنگ کی شکر میں بھی کر سکتے ہیں نمبرنگ چاہے بیجیٹ آئی یا رومن نمبر ہیں اس طرح سے یہ ایلفہ بیٹ میں آگیا تو یہ آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جیسے لائنمنٹ دینا چاہیے لسٹ کی وہ دے سکتے ہیں اس طرح یہ بھی ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے پیرگراف میں اس کے بعد یہ آ رہا ہے جی یہاں پہ لکھتا ہے ڈکریس ڈینڈینڈ اور انکریس ڈینڈینڈ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے لئے پہلے میں یہاں پہ ایک پیرگراف لے کرتا ہوں جیسے اس کو نہ ختم کرتا ہوں اب یہ پیرگراف ہے میرے پاس ایک ڈکریس ڈینڈینڈ اب یہ یہاں سے میں اس کو پرس کرتا ہوں ڈکریس ڈینڈینڈ یہ ڈکریس تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے قسم کی ویڈچو ہے کچھ پیرگراف جو ہم اس شکل میں لکھتا ہوں جس میں ہم کولم کی شکل میں لکھنا ہوگا تو اس کو ہم اس لئے آپ سے جو ہے انڈینڈ ہو لیا جو ٹول ہے اس سے مینجھ کر سکتے ہیں اس طرح اگر ہم یہ رائٹ سیڈ پر شہو ہو رہا ہے اگر ہم اس کو لفٹ سیڈ میں لے کے جانے چاہیں تو یہ اس کے آگے ایک مینج ہے یہ ایک ٹول ہے جیسے رائٹ ٹو لیفٹ اور یہ لیفٹ ٹو رائٹ اب یہ رائٹ ٹو لیفٹ کر رہے ہیں تو یہ جسٹیفکیشن جو ہے یہ آگے والے آپشن ہے پیرگراف کی یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے جی الائن ٹیکسٹ لیفٹ کنٹرول ہیل اس کی شورٹ بٹ کی ہے یہ لیفٹ میں آگیا ہے یہ رائٹ میں آگیا ہے اور یہ جو ہے کیا کرتا ہے یہ برابر جو ہے جو کو تلتیب جائے دیتا ہے تو یہ تھی کچھ چیزیں اس کی اس کے آگے ہے ٹول یہ بتا رہا ہے کہ اس میں سپیسنگ آپ نے کتنے رکھتے ہیں تو یہ سپیسنگ یہاں سے آپ بڑھا بھی سکتے ہیں اور کام بھی کر سکتے ہیں لائن تیویشن اس کے بعد جو ہے یہ شیڈنگ آ جائے گی کلر کے لحاظ سے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح مور اکشن میں جو آپ مزید جو آپ نے اس کے مطابق جائے گی کلر جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر یہ آپ نے سیکشن کر لی اگر آپ مور چینج جاتا ہے کہ کوئی شیڈنگ چاہیے تو آپ اس کو نو کلر کر دیں اس کے بعد یہ یہاں پہ ایک ٹول ہے جی بارٹم بارڈر یہ یہ بیسے جو ہے لائن جو ہے شو کرتا ہے بارڈر پہ بارٹم بارڈر ہے ٹا بارڈر لیفٹ بارڈر رائٹ بارڈر اور یہ جو ہے ہر طرف سے بارڈر لگا اس میں ہمیں ایک ایک اپلائی کرتے دکھائیں یہ بارٹم میں دیکھیں بارڈر آگیا اس کے بعد اس کو سلک ٹول کرتا ہوں یہ ٹاپ بارڈر آگیا اگر ہم اس کو ہٹانا بھی چاہتے ہیں تو ہٹا سکتے ہیں اس نے ہر طرف بورڈر آگئے تو یہ آپ جو ہے اگر ایک باکس کی شکل میں ایک پیراگراف ہونا چاہتے ہیں تو یہ پیراگراف جو پینل تھا اس کے ہمیں کچھ امپورٹر ٹول دیکھیں امید آپ اس سمجھ آئی ہوگی اگر آپ اس مطالب مزید پر پوچھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ ضرور کیجئے گا تھنکیو